بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی مزے کے ڈلیشی سے سی کباب کی ریسیپی اور یہ بہت ہی مزے کے ڈلیشی سے سی کباب بہت ہی آسان طریقے سے ویورز میں نے آپ لوگ کو بنانا سکھائے ہیں آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور فالو کی ٹھیک ہے تو ویڈاوٹ ویسٹنگ ڈائم سٹارٹ کرتی ہوں میں اپنی ریسیپی کو جید ویورز ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے ریڈ بٹن پریس کر کے میرے چین کو کر دی سبسکرائب اور ساتھ ہی پریس کر دے بیل بٹن کو تاکہ آپ انچوائے کا تیرے ہیں مزید میری آنے والی ریسیپیز کی ویڈیوز اور یہ مزے کے یمی یمی سے سی کباب بنانے کے لیے جو میں نے انگریئنٹس روز کی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹ کر سکتے ہیں جی تو اس کے لیے ہاف کے جی لیا ہے میں نے بیف کیمہ اور کیمی کو بلکل باریک کروا لیا میں نے مشین سے دو دفعہ یہ مشین سے نکلوایا ہے میں نے آپ لوگوں نے بھی کوشش کرنی ہے کیمہ بہت باریک فارم میں ہو جی ویورز اس کے لیے میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون سالٹ ون ٹیبل سپون ہی میں نے لیا ہے سکر دھنیا ون ٹیبل سپون ہی لیا ہے میں نے ریڈ چلی پاودر اور ہاف ٹیبل سپون اس میں میں نے ڈاری ہوں زیرہ اور گرم مسالہ پاودر اور ٹیبل سپون میں اٹھ کر رہا ہوں بھونے ہوئے چنے میں نے بھونے کوشش کر لیا تھا اور ایک میں نے میڈیم پیاس کو بھی کش کر کے اس کا پانی بلکل دھائی کر لیا تھا اور ساتھ ہی اس میں میں نے اٹھ کر دیا ہے گرین کرینڈر سبز دھنیا بلکل بھونے ہوئے چنے اب ان سارے ان گرینرس کو بہت اچھی طریقے سے آپ نے حاصلے مکس کر لیا ہے اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا جی ون ٹیبل سپون کوٹیوی لال میرچ ساتھ اس میں ایڈ کروں گی تقریباً ٹو لیمنز کا میں جوس اس میں ایڈ کروں گی جو کیمے کا مکچر ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرتے ہیں سارے انگریڈٹس جو ہیں وہ آپ کے بہت ہی اچھے طریقے سے اس میں مکس ہوئے ہوئے ہوں تقریباً تین سے چار منٹ اس کو میں نے اچھے طریقے سے میرش کر کے ریسٹ دی ہے فیفٹین منٹس آپ نے لی ہے ایک سیخ اور اس کے اوپر میں بناؤں گی کباب کی شیپ اس میٹیل کی جو شیپ ہے ویورس آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں آپ چپلے کباب کی شیپ بھی دے سکتے ہیں گول کباب کی شیپ بھی دے سکتے ہیں ان کو میں دے رہی ہوں جی سیخ کباب کی شیپ اور اسی طرح میں سارے کباب کو ریڈی کر لوں گی اپنے اچھے طریقے سے آپ نے ہاتھ سے پریس کر کے ان کو کباب کی شیپ دے دینا ہے اگر آپ سیخ کباب بنا جا رہے ہیں جی تو سارے کباب ہو گئے ہیں میری ریڈی اب کروں گے میں ان کو فرائے آئل بیورس میں نے آلریڈی گرم ہونے کے لیے کوا تھا اب فلیم جو ہے آپ نے بہت میڈیم رکھنا ہے بلکل میڈیم فلیم پہ تکیبن فائیف تو سکس منٹ لگیں گے ان کی شیپ آپ نے چینج کرتے رہنے ساتھ ساتھ اور جیسے یہ لائٹ براؤن ہوں گے 4-5 منٹ آپ نے ان کو میڈیم فلیم پہ فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد کر دینا ہے جی ان کو ڈیش آؤٹ ان کو آپ اسی میٹیریل کو کوئلوں پہ بھی کر سکتے ہیں اور اس میٹیریل کے آپ کوفتے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں بیورس کباب ہو گئے ہیں ریڈی بہت ہی مزے کے اور بہت ہی سوفٹ قسم کے یہ کباب بنے ہیں یہ دیکھیں اس کا مکسر اندر سے بلکل پک گئے ہیں یہ آپ لوگ بیورس اس ریسیپ کو ضرور ٹوائے کیجئے گا اور ریسیپ پسند آئے تو لائک کمٹر ضرور دبائیے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے میرے مزے کے ایسی کباب کی ریسیپی دعاوں میں یاد اٹھتی ہوگا اللہ حافظ